بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید سب جزا کر اللہ کبھیل تشریف قلائے ہم اگر آج کی گفتوں کو یہاں سے شروع کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا کیا ہم اس دور سے گزر رہے ہیں نہیں یہ وہ دور نہیں ہے وہ بہت بعد میں آئے گا ابھی تو اسلام اجنبی نہیں ہے بلکہ اس وقت عالمی اکھاڑے کا ایک اہم پلیئر ہے یہ اور بات کہ اسلام کے جو حاملین ہیں اہلِ اسلام وہ اس سکھاڑے میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھے اتار دئیے گئے ہیں اور اسی لیے بہت ہی ان ایون کمپیٹیشن ہے مقابلہ ہے یہ غیر متوازی غیر مساوی جس کنتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ بھاری قیمت دینا پڑ رہی ہے اور بظاہر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے پھر یہ کہ اسلام کی علمبرداری اس وقت کسی کی پاس نہیں ہے اصلا تو مسلمان حکومتوں کو علمبردار ہونا چاہیے تھا بقسمتی سے قومی راستیں ہیں اور ان کے جو حکمرہ ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ سب استعماری قوتوں سے یا تو خوفزدہ ہیں یا ان کے علائز ہیں ان کے اتحادی ہیں یا اس شعور سے آ رہی ہیں کہ وہ کچھ مختلف ہیں تو اسلام اس وقت اجنبی نہیں ہے میں خیلی وہ وقت دور ہے اللہ ہم اسے بچائے لیکن یہ کہ کمزور ضرور ہے اور غربت کی حالت میں ہے یعنی غربت ان معنوں میں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور تنہا ہے میرا خیال مواقع تو ہیں کہ اس مقابلے کو ذرا آچھے انداز میں لڑا جائے لیکن اس میں جہالت بھی رکاوٹ ہے اور سیاسی سیٹ اپ بھی رکاوٹ ہے اور مسلمانوں کے جو مذہبی طبقات ہیں ان کا اپس میں متفق نہ ہونا بھی رکاوٹ ہے جو جو چیز حق میں ہوتی ہے ہمیشہ فطری طور پر شاید نہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ اس کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ انسان فقر کے ساتھ رہے اس کے ساتھ سر بلند کر کے ساتھ رہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج کا دور ہے اس میں اس مذہب کے ساتھ وابستگی ایک طرح کی بیک فوٹ پر لے کے آئی ہے اس طرح سے ہمیں وہ افادیت جو حق پہ ہونے کی وجہ سے فقر کے انداز میں دنیا میں مسلمان کو ہونا چاہیتا وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے دیکھیں آج سے سو سال پہلے یعنی جنگ عظیم اول ختم ہوئی تھی اور مسلمانوں کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی اور سب سے لمبیہ سے چلنے والی عثمانی سلطنت جس کو خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں وہ درم برم ہو رہی تھی اور آخری اچھکی لے رہی تھی تو اس وقت سارے مسلمان ملک استعمالی قوتوں کے قبضے میں تھے نہ صرف سیاسی قبضے میں بلکہ ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی قبضے میں بھی اس وقت اسلام ایک بیچارہ سا دین تھا خاص طور سے جذیر پڑھے دکھے لوگوں میں نوجوانوں میں مسلمان ہونا کو قابل فخر بات نہیں تھی شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ شرمندگی یہ بات تھی کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں اور یہ بات کہ اسلام دنیا کی امامت کا طلبگار ہوگا اور دنیا کی تشکیل نو کا اس کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے یہ بات تو اجنبی تھی لیکن پٹر سو سال کے عمل نے صورتحال بلکہ بدل دی ہے آب آدمی ممکن ہے کہ اسلام پر فخر نہ کرتا ہو اگرچہ یہ بھی جذوی طور پر ٹھیک نہیں ہے لیکن بہت بہت طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو آج اسلام پر فخر کرتا ہے اور میں نوجوان زیادہ ہیں اور سوشل میڈیا نے تو ایک ایسا راستہ کھول دیا ہے جس سے صرف برائی نہیں آ رہی ہے جس سے بھلائی کے پھیلنے کا بھی مکان پیدا ہو گیا ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے لیکن ساری جو مسلم آوازیں ہیں اور اسلام پر فخر کرنے والے لوگ ہیں یہ بکھرے میں ہیں یہ سٹیم لائن نہیں ہوئے ہیں چینلائز نہیں ہوئے ہیں مشتمع نہیں ہوئے ہیں لیکن اب وہ دور نہیں ہے کہ کوئی فرد مسلمان ہونے پر شربندہ ہو اور ایسے لوگ اگر ہیں تو یہ ماضی کی یادگار تو ہو سکتے ہیں لیکن مستقبل کی وہ آواز نہیں ہیں ابھی آپ نے جو بات کی افغانستان کو دیکھ لیں اور پھر ایک لمبا عرصہ گزرا اس جد جہد میں اور پھر بلاخر ایک وقت ایسا آیا ہے میرے خیال ہے ایک ڈیڑے دہائی کی بات کہ وہی لوگ جن کو دہشتگرد کہا جاتا تھا دنیا دہشتگرد کے نام سے یاد کرتی تھی اب ان کے ساتھ بیٹھ کی مذاکرات ہو رہے ہیں اس صورتحال کی باوجود پی دنیا میں ایسا کیوں نہیں نظر آتا ہے کہ اب تو سر فقر سے بلند کیا جائے تو ہم وہ نظریہ رکھتے ہیں جو واقعی دنیا کے لیے سب سے بہترین اور غالب ہونے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ دہشتگرد قرار پاننے کے بعد ہیرو قرار پانا یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے نیسل منڈیلا کی مثال ہے وہ دہشتگردی کے نظام میں قید تھے پھر نبل پرائز بھی ملا یا سر عرفات کی مثال ہے وہ بھی دہشتگرد تھے پھر نبل پرائز دیا گیا ہونے بس لیکن ان کو نبل پرائز اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ بسیکلی سکولر لوگ تھے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ افغانستان کی اس قیادت کو جس کو تعلوان کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی وارث نہیں ہے نہ کوئی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور ناکامیابی کا تاج سر پر سجاتا ہے اور ابھی جو افغانستان میں جو ہوا ہے وہ تو اس لیے ہوا ہے کہ وہاں کا جو صدر ہے وہ کاروباری آدمی ہے وہ جان چھوڑانا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ کئی ٹریلین ڈالر افغانستان کی جنگ میں ان کے جل گئے مختلف طریقوں سے اب افغانستان میں دو بڑی جنگیں لڑی گئیں سوی ٹیونین کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اور دونوں میں افغانستان کے لوگوں کو کامیابی ملی پہلے جنگ میں تو افغانستان کو کامیابی تو ملی سوی ٹیونین کو نکالنے میں لیکن وہ کامیابی ان کی مضبط معنوں میں کامیابی نہیں بن سکی اور ادم استحکام کا شکار رہے وہ اور مجھے نہیں معلوم کہ اب بھی یہ جو کامیابی ہے ان کے یہاں استحکام اور امن لا سکے گی نہیں لا سکے گی کی صورت میں لے گی فیلال تو اس کا حاصل یہ ہے کہ امریکہ ماسو نکل جائے گا وہ جان چھوڑانی تھی وہ چھوڑا رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں تو اب اس کو کون منائے افغانستان میں دونوں جنگیں لڑی گئیں ہیں اس کا اثر ہیرو پاکستان ہے میری نگاہ میں اثر ہیرو پاکستان ہے سوویدیوں کی شکست میں بھی اور امریکہ ماں نکلنے میں بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو کھل کر کبھی اس پر شامل نہیں ہوا بلکہ ظاہری طور پر تو وہ امریکہ کا الائی تھا ساتھی تھا تو وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اسے نکالا ہے جنیا کا اور مسلمان ملک کو کس دلچسپی نہیں ہے تو اسے کون سیلیبریٹ کرے گا اور یہ حکومتی سطح پر ہی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کوئی پارٹی کر لے کوئی فرد کر لے اس کی وہ حیثت نہیں ہوگی ہاں وقت کے ساتھ ساتھ جب تاریخ لکھے جائے گی تو تاریخ کا ایک بیانیاں یہ بھی ہوگا اگر جہاں تاریخ کبھی اوبییکٹیو نہیں ہوتی ہے اور ہو بھی نہیں سکتی ہر آدمی اپنے ذاوی نگاہ سے تاریخ دیکھتا ہے لکھتا ہے تشریح کرتا ہے سمجھاتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ تاریخ درست نہیں لکھی گئی تاریخ یہ درست ہے یہ بالکل فضول بات ہوتی ہے تاریخ ہمیشہ سبجیکٹیو ہوتی ہے اور سبجیکٹیو ہی رہے گی اگر دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر جیت گیا ہوتا تو کہہ دنیا کے تاریخ ہوئی لکھی اپڑھائی جاری ہوتی جو اس وقت لکھی اپڑھائی جاری ہے یقین اختلف ہوتی اس سے حالانکہ واقعہ تو وہی تھے تو افغانستان کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہاں قدر استحقام آ جائے اور رمن قائم ہو جائے اور افغانیوں کی آزادی برقات رہ سکے تو جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں اس کو سیلیوریٹ کیا جائے گا اور آخری بات اس سٹم یہ ہے کہ کبھی کوئی آپ کا مخالف نہیں چاہے گا کہ آپ کو کامیابی ملی ہو تو آپ اس کامیابی کے لذت سے آشنا ہو سکیں ان کی کوشش ہوگی کہ کامیابی مل بھی گئی ہے تو آپ اس کے لذت سے آشنا نہ ہو اور اس سے جو اعتماد آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ پیدا نہ ہو سکے تو افغانستان کے معاملے میں بھی یہ فیکٹر کام کر رہا ہے جو کامیابی ہے وہ کیا فرد فرد اون کرے تو کامیابی ہے یا نظریہ بھی تو کامیاب ہو رہا ہوتا ہے ایک نظریہ کامیاب ہے اور نظریہ بزاتے خود اس کو اون کر رہا ہوتا ہے کامیابی تو ایک تو پھر کہوں گا کہ سبجیکٹوی چیز ہے کامیابی کے تعلق اس ٹارگیٹس ہے جو آپ نے تیہ کیا ہو میری سمجھ کے مطابق افغانستان میں ملہ عمر صاحب نے تالبان نے یہ حدف تیہ کیا تھا کہ وہاں سے امریکی فوجوں کو نکالنا ہے اسی کہ افغانستان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے لڑتے اور جب چلا جاتا تو آپس میں لڑتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور افغانستان متحد اصور ہوتا ہے جب کوئی ان پر مسلط ہو جائے کم از کم سکندر اعظم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے سکندر جب آیا تھا تو اسے بڑا عرصہ یہاں لگ گیا تھا اور یہاں اس کے رفتار کم ہو گئی تھی اور بلاخر وہ چناب پہ آکے رک گیا تھا اور باپس گیا اس کے بعد بھی جتنی قوتیں آئی ہیں افغانستان پہ قبضہ کرنے میں کسی کو مشکل نہیں ہوئی ہے کبھی افغانستان رزیس نہیں کر سکا ہے ہمیشہ شکست کھائی ہے لیکن اس کے بعد ان کا جو قومی مزاج ہے اس مزاج کا تعلق اسلام سے نہیں ہے بس صرف یہ فرق پڑا کہ پہلے قوم کے لئے جان دیتے تھے وہ مسلمان ہونے کے بعد اس میں اسلامی جذبہ بھی آ گیا جنت پہ جانے کے تصفر بھی آ گیا جذبہ جہاد بھی آ گیا تو وہ دو آتشاہ ہو گیا جذبہ اور بعض دفعہ یہ تکرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا قومی جذبہ سے لڑا ہے یہ اسلامی جذبہ سے لڑا ہے اس کو تکرنے کے ضرورت بھی نہیں ہے بیسے تو تو اس کے بعد وہ لڑنا شروع جاتے ہیں جب وہ قوت تھک جاتی ہے چلی جاتی ہے تو پھر آپ اس ملنا شروع جاتے ہیں افغانستان تو کسی ملک کا نام بھی نہیں تھا تقیبا سوا دوسو سال پہلے پہلی دفعہ افغانستان کا نام رکھا گیا قبائل کو ملا کر ان کو ان سے ڈیل کر کے لو اور دو کے تحت احمد شاہد دالی نے یہ ملک قائم کیا احمد شاہد دالی وہاں کا بانی ہے افغانستان کا لیکن اس کی ایک خاص پوزیشن رہی کہ ہمیشہ سے وہ بڑی قوتوں کے درمیان ایک بفر کے طور پر رہا زار اور برطانوی امپائر پھر صوبیت یونین اور برطانوی امپائر اور جب امپائر ختم ہو گئی تو امریکی مفادات کتابیں چلنے والا پاکستان تو وہ بفر رہا بشاہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعلیمان نے یہ تئی کیا تھا کہ ہمیں غیر ملکی آقاؤں کو نکالنا ہے تو اس میں وہ کامیاب ہیں وہ کامیاب ہیں ملکہ پوری طرح سے اس کو اون کریں گے وہ اگر ان کے قوت بن جاتی ہے تو اس کو سلیولیٹ بھی کریں گے وہ اور مسلم لیٹریچر میں تاریخ نویسی میں آگے چل کر اس کا تذکرہ بھی ہوگا ابھی شاید نہ ہو اسے پوری تاریخ ایک وقت ہی بیان کی جاتی ہے اور ایک وقت بیان کی جاتی ہے اس کے بعد اس کا ایک دوسرا نیریٹیو آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے یہ چلتا رہتا ہے پھر نمبر ساتھ گزرتا ہے تو ایک ڈومینیٹ نیریٹیو اسٹیبلیش ہو جاتا ہے پاکستان میں اسے جو لوگ اون کر سکتے تھے انہیں ایک تو بہت دفاعی پوزیشن پر کھڑا کر دیا گیا ان کو ملک دشمن قرار دے کر دشت قرار دے کر اور یہ ظاہر ہے کہ امریکی مفات کے تحت یہ ہوا تو ان کو بھی ٹھوڑ ٹائم لگے گا اس کو اون کرنے میں کہ وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھیں لیکن وہ پوری جرہ نہیں سمجھ کر سکتے جب تک کہ صاف صاف یہ بھی نہ کہیں کہ ان کا کتنا حصہ ہے جیسے میں نے کہا رہا کہ پاکستان خود کامیابی کا سہرا سجا سکتا ہے اپنے سر لیکن کیسے سجائے گا وہ دو در کھڑا تھا اب جو کچھ کیا اس نے وہ تو کھڑ کر نہیں کیا یہ وہ بات ہے جو دوسرے قوتیں بھی سمجھتی ہیں اور دبی زبان سے بھی کہتی رہی ہیں اندرون خانہ تو کہتی تھی دبی زبان سے بھی کہتی رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے خرگوش کے ساتھ بھی ہے اور شیکاری کے ساتھ بھی ہے تو یہ تو اس کی صلاحیت کا مصہر ہے تو میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو افغانستان کے موجودہ مہادے کو اگر ہی کامیابی ہے اور کامیابی ہے تو اس کا کیلیٹ سر افغانستان کے تعلیمان کو دیتا ہے بلکہ پاکستان کو بھی دیتا ہے تو باقی اس کا اظہار وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا جس میں ایک اور بات میں اضافہ کر دوں کہ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ رہی کہ ایک طویل عرصہ گزار کہ مسلمانوں کو کوئی محسوس عسکری کامیابی نہیں ہونے دی گئی اور اگر ہوئی تو اس کو سیلیبریٹین کرنے دیا گیا سب سے بڑی کامیابی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے گوشتہ ایک سری میں وہ تو مسلمان علاقوں کا آزاد ہونا ہے استعمالی قوتوں سے دوسری انگزین کے بعد جو آزادی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے لیکن اس کے بعد کوئی بڑی کامیابی ان کے سر پہ تاج بنا کر نہیں آنے دی گئی سو بجھے دن چلا گیا اگر تو اس کا کریٹ بھی مغرب نے اپنے سر لے لیا کہ وہ اگر نہ آتے ہیں تو یہ کامیابی نہ ملتی حالانکہ یہ تو کامیابی ملنا شروع ہو گئی جہاں تب وہ آئے تھے اور ابھی جو امریکہ کے خلاف ہوا ہے کہ تو امریکہ کا مخالف کوئی کیمپ نہیں ہے جوشت بنائے اور باقی جیسے میں نے کہا کہ کوئی ملک نہیں ہے جو کریٹ لے کہاں ہم نے بھی اس میں سرادہ کیا ہے لہذا وقت دار کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد افرانستان میں آگے کیا ہوتا ہے خدا نہ خستا خون خرابہ ہوتا رہا تو کامیابی کا جو تھوڑا بہت بھی احساس ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدھم ہو جائے گا بچہ اس میں تھوڑا سا ایڈیا بھی کر دوں کہ جب کسی چیز کسی واقعہ سے ہم گزر جاتے کچھ دیر کے لیے تو پھر تاریخ کو مس کرنے والوں کو بس وہی وقت چاہیے ہوتا ہے یعنی اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹن جو ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک بات ہے یہ کہ اگر بروقت چیزوں کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے تو اس میں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل کر دیا جاتی ہیں جو خلافیں واقعہ ہوتی ہیں یا تھوڑی چیز تھی وہ بڑا کر دیا گیا رائی کو پاڑا بنا دیا گیا دیکھ اس وقت تو بیرا خیال میں امت مسلمہ کے ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے تھے اسے احساس دلائے جائے کہ وہ چاہے کتنی ہی مغرب زدہ ہو جائے اور کتنے ہی سرمایہ داران نظام کے اختیار کر لے اس کی جان نہیں شوٹ سکتی میرا تذیعہ یہ ہے کہ دنیا کے جو ممالک آبادی میں مسلمان ممالک آبادی میں بڑے ہیں یا رقبے میں بڑے ہیں یا ان کی معیشت بڑی ہے یا ان کی فوج بڑی ہے وہ سب خطرے میں جو عالمی استعمالی قوتیں ہیں انہوں نے یہ چار فیکٹرز والی مسلمان ملکوں کو ڈینٹ ڈالنا ہے رقبہ بڑا ہے کٹ کے چھوٹا کریں گے آبادی زیادہ ہے کٹ کے چھوٹا کریں گے چاہے وہ انہوں نے یہاں سے تھوڑا آسا نکالیں استعمالی کو لیکن تاثر بنانا کہ سب سے بڑا مسلمان ملک آبادی میں ٹوڑ گیا اس سے بڑا سب سے بڑا مسلمان ملک پاکستان تھا بہشت کے پاکستان ٹوڑ گیا رقبے میں سب سے بڑا مسلمان ملک سودان تھا اس کے دو حصے کر دیئے کہ جنوبی سودان ایک لگ راست بنا دیئے آج بھی اسٹیبلیٹی نہیں آئی ہے اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا آج بھی خانہ جنگی ہوتی ہے وہاں پہ اور اس کو سلجھانے میں جو بڑا سودان ہے شمالی سودان وہ حصہ لیتا ہے بڑھا کے سمجھ جاتا ہے دونوں کو تو جو بھی مسلمان ملک ایسا ہے جس کی معیشت بہتر ہے یہ فوج بہتر ہے جیسے معیشت کے لیاتے ترکی کو کہہ لیے ملائشیا کو اب دیکھیں دونوں ملکوں میں کراوائیاں جاری ہیں ملائشیا میں سیاسی ادم استقام پیدا کر دیا گیا ہے ترکی میں یہ عمل جاری ہے اور میرے لیے اچمبی کے حبر نہیں ہوگی اگر مجھے لگے کہ وہاں سیاسی ادم استقام پیدا ہو گیا ہے اور پھوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے حکومت میں یہ اب معیشت کا بھٹا بیٹھ رہا ہے ان کی معیشت بھی بڑی ہے ان کی تاریخ بھی بڑی ہے ان کی فوج بھی بڑی ہے سیکرل فوج ہے بے شک لیکن مغرب سیکرل مسلم فوج پہ بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے مسلم ممارک میں صرف اتنی فوج رکھنا چاہتے ہیں وہ کہ جو ان کے بہت اچھے چوکیدار ہوں ان کے مفادات کے چوکیدار ہوں اپنی مسلم آبادی کو کنٹرول کر سکیں اور اگر اس میں کوئی اسلامی جذبات اُبھرتے ہیں تو ان کو کرش کر سکیں دبا سکیں جیسے مصر کی فوج مثال کے طور پر تو اس لحاظ سے تو مسلمان ملک اس طرح کے جو بھی ہیں وہ خطرے میں ہیں اور جو بے وزن ملک ہیں وہ بیچارے لرزوں اور ترسہ ہیں تو پہلی چیز تو سواج نہیں چاہیے مسلمانوں کو اور سمجھانا چاہیے خاص موجوانوں کو کہ آپ صورتحار کی جو سنگینی ہے اس کو سمجھے اچھا کسی چیز کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اعلان کرنا شروع کر دیا جائے سمجھیں محسوس کریں اس کے مطابق سوچیں اس کے مطابق احمل بنائیں دوسری چیز جس کی ضرورت ہے کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کہ مغربی استعمال سے نمٹنے کے لیے فلاں کام کر دیا جائے تو ریزولٹ فوراں نہ جائے گا ایسے کوئی شورٹ کٹ انسانی تاریخ میں شورٹ کٹ کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہاں تاریخی حادثے تو ہوتے ہیں کوئی حادثہ ہوگیا کوئی ایسا عمل ہوگیا کئی دہائیوں کو سفر ایک سان میں تیہ ہو گیا یہ آج نہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ عام طور پر انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتا تو اس پہ آپ کو ٹائم بائی کرنا یہ بہت ترشد میں کہا ہوں مسلمانوں کے ضرورت ٹائم بائی کرنا ہے اسی لیے جنگ کی قیفیت جتنی کم کی جا سکے اور جنگ سے مراد یہ ہے جو ایکٹیو جنگ ہے کوڑ وارنی بلکہ گرم جنگ اس کو جتنا کم کیا جا سکے ایک تو مسلمانوں کا لاؤس کم ہو جائے گا دوسرے کہ نظبتاً ٹائم مل جائے گا آپ کو کچھ کرنے کا تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان اپنا دفاع قومی بنیادوں پر نہیں کر سکتے مثلا پاکستان کے مسلمان پاکستانی بن کر ترکی مسلمان ترک بن کر الجزائر کے مسلمان الجزائری بن کر اپنے اپنے طور پر اگر دفاع کریں گے تو بہت آسانی سے کرش کر دیا جائیں گے لیکن جب وحدت ملت امت کے احساس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کچھ کر سکیں گے ورنہ بہت آسان ہے کسی ایک ملک کو ایسوڈیٹ کرنا اس کی گھرہ بندی کر دیا اور ایسے قوانین دنیا میں بنا دیئے گئے ہیں کہ کوئی بھی الزام لگا کر اس کو دہشت قرار دیا جا سکتا ہے انتاپسن قرار دیا جا سکتا ہے تجارتی رابطے توڑ دیا جاتے ہیں بینکنگ گرابطے توڑ دیا جاتے ہیں پیسہ آ سکتا ہے پیسہ جا سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ پانچ ساتھ مضبوط مسلمان ملکوں جو ایک دوسرے کو ساہر آ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشترکہ مقف عالمی سطح پر اختیار کیا کریں اس کا امپیکٹ پڑے گا اس کو روکنے کے لئے بڑی کوئی جو رہی ہے بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں اپنی بات سے جانے کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مصر میں ڈاکٹر محمد مرسی صاحب منتقب ہو کر آئے تو مصر کے تاریخ میں پہلے اور ابھی تک کے آخری منتقب جمہوری صدر ہیں اور میں تو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں اسلامی لحاظ سے بھی جمہوری لحاظ سے بھی جدید دورت کے لحاظ سے بھی وہ ایسا وقت تھا کہ جب ترکی اور مصر میں بہت قربت پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی تاریخی طور پر عرب اور ترک ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں بیسویں صدی تک لڑے ہیں تو وہ موقع ایسا تھا کہ عربوں میں ترکوں کے خلاف اور ترکوں میں عربوں کے خلاف نفرت بہت کم ہو گئی تھی در غزہ میں اور مصر میں لوگ ترکی کے صدر کے پوسٹر لے کے اگر مظاہرے کرتے تھے تو یہ بہت بڑا انقلاب تھا باقیدہ سادش کر کے ترکی کو بدنام کیا گیا وہاں پر اور وہاں فوج سے تقتر اٹھوا کر مرسی کے حکومت ختمہ کیا گیا اس وقت بھی رائیہ تھی کہ یہ دونوں دوست بن جائے پاکستان کو شامل کریں آن بورڈ لیں اور سعودی عرب سے ریکویسٹ کریں کہ آپ بھی آجائے یہ دری تو یہ چار مسلمان ملک اگر کسی بھی دور میں ایک پیچ پر آگئے ایک دوسر کا ہاتھ پکڑ لیا تو تاریخ قدھارہ رخمت النشور پر دے گا بہت خطرات ہوں گے بہت مشکلات ہوں گی لیکن جو بہت زیادہ ادم توازون ہے اس وقت اس ادم توازون میں کمی ہو جائے گی دوسری کوش ابھی حال میں ہوئی تھی ترکی اور پاکستان اور ملائشیا قطر ایران گملا کر ایک بلوک بن جائے تو اس کے خلاف ایسا وار کروایا گیا کہ پاکستان جسا ملک بھی اسے بہار رہنے پر مجبور ہو گیا ایران کو شیعہ کا دیا جاتا ہے تو ویسی مطور ہو جاتا ہے قطر بہت چھوڑا سا ملک کے بچارہ ملائشیا میں کیا کیا گیا کہ تختار اٹھائے گیا میں تختار اٹھانا کہتا ہوں یہ نورمل عمل نہیں ہے میرے پاس باقیدہ کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن میرا ویدان یہ کہتا ہے میری تذیہ یہ کہتا ہے کہ وہاں مہاتر محمد کی حکومت ختم کرنے کے لیے باہر سے بہت کچھ کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ پیسے کی بھی ریل پیٹ کروائی گئی ہو اور دباو بھی ڈالا گیا ہو بشمول وہاں کے بادشاہ کے بشمول وہاں کی اسمبلی کے ارکان پارلیمنٹ کے ارکان گیا ورہاں کوئی سبب نہیں تھا کہ مہاتر محمد کے اپنی پارٹی کے لوگ مہاتر محمد کوئی حلقہ بھی نہیں ہے وہ کسی وقت سے چلے گئے اور جب آخر میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایک سریت ان کے پاس ان کے جو اتحار ٹوڑ گیا تھا وہ دوبارہ ایک ہو گیا اور بادشاہ کے بعد بتا دی گئی اس کے باوجود بادشاہ نے مہاتر کو نومنیٹ کرنے کے بجائے ان کی پارٹی سے بغاوت کر کے جانے والے مہددین صاحب کو نومنیٹ کیا ہے تو یہ تو ظاہرہ دشمن تو یہ کرے گا مخالف تو یہ ہی کرے گا ان سب چیزوں کے باوجود مسلمانوں کو اپنے اعذاب بھی سامنے رکھنے چاہیے جلدی شورٹ کٹ کوئی نہیں ہے لانگ ٹرم آپ کو ٹائم بائی کرنا ہے اختلافات ختم کرنے ہیں اور کچھ کم سے کم منیمم اتحادی نکات پر سب کو جمع ہونا ہے تمہیں یہ ارز کر رہا تھا کہ خیر و شرک کی کشمکش سے دنیا کی تاریخ آگے بڑھتے رہی اور بڑھتی رہے گی آپ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خیر اتنا غالب آگیا ہو کہ شرک کا نام نشان ملی گیا ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خیر اتنا غالب آگیا ہو کہ شرک کے دوبارہ آنے کا امکانی ختم ہوں گیا ہو شاید قیمت کے آس پاس ایسا ہو جائے بعض روایتوں میں ذکری بھی آتا ہے کہ دنیا میں صرف شرک رہ جائے گا تو اس وقت تک تو خیر کا قیم بھی آباد رہے گا اور شرک کا بھی اور دونوں کو ایک دوسرے سے مضاہم رہنا ہے ایک دوسرے سے مسابقت کرنی ہے ایک دوسرے سے کشمکش کرنی ہے کبھی خیر آگے بڑھ جائے گا کبھی شر آگے بڑھ جائے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اصلاح کے بعد بگاڑ بگاڑ کے بعد اصلاح یہ مسلسل چل رہا چلتا رہے گا لہٰذا اب دنیا کے حالت خراب دیکھ کر یا اسلام کے حوالے سے خراب دیکھ کر میں مایوس نہیں ہوتا ہوں افسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی اس مار کے بعد بھی لوگوں کے آگ نہیں کھل رہی ہے اس پر تفسوس ہوتا ہے یا جو اہل دین کا اہل اسلام کا نقصان ہوتا ہے اس پر دل لکتا ہے بلکہ عالم انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس پر میرا دل لکتا ہے میں تو انسانیت کو اللہ کا خاندان سمجھتا کمبہ سمجھتا ہوں یہ قدیس میں کہا بھی یہ ہے کہ میں خلوق اللہ کا کمبہ ہے فیملی ہے تو اگر عام آدمی کا بھی نقصان ہوتا ہے انسانیت کو نقصان ہوتا ہے تو مجھے تو اس کا بھی افسوس ہوتا ہے دل لکتا ہے لیکن مایوس میں نہیں ہوتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں میری ذمہ داریہ نہیں لگائی ہے کہ میں کسی چیز کو کر کے دکھا دوں یہ تو پہلی بات ہوئی کہ خیر و شر کی کشمکش ہے اسی کا یہ مظہرہ سارا میں چلتا رہے گا دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس دنیا میں کچھ قوانین ہیں فطری قوانین کچھ قوانین معاشرتی ہیں کچھ ناکامی اور کامیابی کا قوانین بھی ہیں مثلا ایک کسان فصل لگانے کے موسم میں فصل نہ لگائے بارش بھی ہو خاد بھی رکھی ہوئی ہو بیج بھی ہو کچھ نہ کرے یہ اٹھا اور بیج سن پہ کھیر دیا بس سپیا کے سو گیا اور تین منہیں چار منہیں کے بعد جو فصل کاٹنے کا وقت ہے تو آئے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اپر تو جھاڑ جھنکا آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے ساتھ نائنصافی ہوئی اس کے برقس دوسرا کسان چاہے وہ مشرق اور کافر اور اسلام دشمن بھی ہو اس نے محنت کی وہ فصل کٹے گا اسرائیل نے محنت کی اسرائیل جب بنا تھا 1947 میں تو اس کا بہت بڑا حصہ رگستان تھا آج میں رگستان نہیں ہے کھیت ہیں باغ ہیں انہوں نے بدل دیا بلکہ بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے انہوں نے ایرگیشن میں یہ ڈراؤپ ایرگیشن جو ہے کہ ایک درق کو یا پودے کو اتنی ہی قطرے ملنے چاہیے جیسے اس کی ضرورت ہے پانی ضائع نہ ہو اس میں بہت کام کے ہے دنیاوں سے سکھ رہی ہے تو اس کو فصل مل رہی ہے یہاں مسلمانوں کو اگر حال یہ ہو تو یہ ایک دوسرے کے پیٹ میں چھوڑی گھوپ رہے ہو خماس کا سب سے والا دشمن کو اسرائیل تھوڑا ہی ہے یہ اہل روغن ہیں تیل والے ان کا بس چلے تو ان کو پکڑ کر کے ہاتھ پر بانگ کر کے اسرائیل کے حوالے کر دیں تو غزہ والے پریشان ہیں تو اس کا بطار بھی اسرائیل کو نہیں سمجھتا ہے اسرائیل تو وہی کرنا چاہیے جو کر رہا ہے اگر وہاں بجلی نہیں بن پا رہی ہے کیونکہ تیل نہیں ہے تو تیل دینا کس کی ذمہ داری تھی اور غزہ چاروں طرف سے اسرائیل کی گھیرے میں نہیں ہے اس کا ایک اچھا خاصا علاقہ لگتا ہے مصر کے ساتھ اور ڈاکٹر محمد مرسی جب صدر تھے تو آنے جانے کے بڑی آسانی تھی دوائیں بھی جاتی تھیں کھانے پیریں کے چیزیں بھی جاتی تھیں لوگ بھی آتے جاتے تھے ہسپیٹلز بنے پاکستان تک تو ڈاکٹر گئے ہیں جنہوں نے وہاں میڈیکل کیپس لگائے ہیں اور ہسپیٹل بنانے میں مدد کی ہے لیکن جب وہاں جنسیسی کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو بھی کلوز کر دیا تو ان کے حکومت آپ نے ان کے دشمن آپ نے ہی لوگ ہیں تو دشمن کو کیا کرنا دشمن کو بھی کرنا چاہیے تھا میں اس کو درست نہیں سمجھتا کہ میں یہ کہوں کہ فلا مغربی قوت اسلام کے خلاف فلا سازش کر رہی ہے میں یہ کرنا چاہیے اس کو آپ اس سازش رمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں تو اس پر ظاہر ہے کہ مسلمان حکومت کو تو حال یہ ہے کہ اکثر تو ان کے ہاتھ پر پھولے ہوئے ہیں احتمال بھی نہیں کرتے ایک اور بات بتا دوں آپ کو مسلمان حکمران ایک دوسرے پر احتمال نہیں کرتے ہیں کہ کوئی حکمران دوسرے سے بات کرتا ہے وہاں ڈرتا ہے کہ اگر وہ کہے کچھ کہ ہمیں مل کے فلاں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم مغربی استعمالی قوت کو مقابلہ کریں تو ڈرتا ہے کہ یہ ریپورٹ نہ کر دیں وہاں پہ میرے بارے میں اور وہ پھر ہمیں دبائیں تو جب یہ حال ہو جائے اور ابھی میں نے خبر پڑھی کہ لیبیا کی جو حکومت ہے ٹرپولیو والی جس کو اقام تدر تسلیم کرتی ہے اور ترکی میں مہادہ گوا ہے کہ وہاں گیس اور پیٹرول نکالنے کے حوالے سے تو ان کی شپس آ گئے ہیں ترکوں کے وہاں پہ تو وہاں ایک دوسری حکومت بھی ہے باقی حکومت ہفتر کی جو سی آئی ایک ایجنٹ ہوا کرتا تھا جب وہاں ٹوٹ پوٹ شروع ہوئی کنن قضافی اس کے بعد تو وہ آ گیا اور ایک مشرقی حصہ اس کے قبضے میں ہے اس کے پشت پر ایک طرف تو مصر ہے سہودیرب ہے یو اے ای ہے فرانس ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں حالیٰ کے اقام متحدہ نے اس حکومت کو ٹرپولیو والی حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہوتا ہے وہ دشت قرار پاتے ہیں لیکن ہفتر صاحب دورے کرتے ہیں پیریس بھی گئے تھے جرمنی بھی گئے تھے تو خبر یہ پڑی ہوئے نا کہ ترکوں کے وہ جہاز جو تیل اور گیس کے لیے آئے میں ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے جنگی کشتیاں فراہم کی گئی ہیں جنرل ہفتر کو اور کہاں سے آئی ہیں یہ بھی لکھا ہوا تھا یہ یو اے ای نے دی ہیں آپ اندازہ کی گئی ہیں یہ تو حال ہیں آپ کا اچھا عوام بھی بہت اشعور نہیں ہیں ہاں عوام میں ایک ایسے لوگ ہیں افراد بھی ہیں ایسی گروہ بھی ہیں ایسی جماعتیں بھی ہیں ایسی تحریکیں بھی ہیں جو ان چیزوں کے ادراک کرتی ہیں انہیں مل بیٹھ کے لانگ ٹرم پلاننگ کرنے چاہیے شورٹ ٹرم گئے تو بہت حق پر ہوئی نہیں شورٹ ٹرم کچھ نہیں ہے لیکن مایوس ہی نکالنے کے لیے شورٹ ٹرم کچھ کرنے چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ ہم مٹا نہیں دی جائیں گے میں سے یقین لگتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان کو ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مسلمان ہم مٹیں گے نہیں ان کے اندر کچھ مسلمت تبینی آئیں گے اسے ہر آزمائش امکانات کے در کھولتی ہے تو لانگ ٹرم لڑائی ہے ویجن ٹھیک ہونا چاہیے سمجھنا ٹھیک چاہیے بولنا کم چاہیے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم بولتے بہت ہیں پہلے منصوبے کنال کر دیتے ہیں پھر منصوبہ بناتے ہیں اس کے بعد موقع میں لئے تو عمل کرتے ہیں ورنہ یہیں بات ختم جاتی ہے اور اس کے بھی بحق میں نہیں ہوں کہ اپنی ہی اپنی حقوق میں انتشار پیدا کیا جائے جیسے کہ اپنے گھر میں آپ کے انتشار ہوگا تو آپ کو مضبوط محاصل نہیں بنا سکیں گے کسی کے بارے میں اسی دیئے مثلا پاکستان کو میں بہت احمیت دیتا ہوں میں یہ پاکستان میں ایک ملک نہیں ہے میں اسے عقید کی طرح مانتا ہوں تو اسے اسلام کے گھر سمجھتا ہوں یہ نیشن سٹیٹ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہاں کے بہت سے ادارے ہیں جو اس کو اس قیفیت تقریب پہنچنے دیتے ہیں لیکن لڑکت پھر بھی نہیں پہنچ سکیں گا تو ہم کوشش کرتے رہیں مسلمان مامالک میں جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے کہ اپنی ریاستوں کو سمجھا سکیں ریاستوں پر سنداز ہو سکیں پرنیٹریٹ کر سکیں اور سیاسی طور پر یہ آ سکتے ہوں اگر فیصلہ کنی مقام پر تو اس کی بھی کوشش کریں پھر میرا جو نقشہ ہے مستقبل کا حوالے سے یہ ہے کہ جب پانسات ملکوں میں صحیح شعور رکھنے والی حکومتیں بن جائیں گی تو ان کے کارڈینیشن سے کوئی ایسا فورم بنے گا کہ لوگ کہتے ہیں خلافت خلافت میں کہتا ہوں خلافت بھی ایسی بنے گی اگر خلافت قائم ہونی بھی ہے نا ایسا نہیں کہ ایک ملک میں کوئی حکم آجائے گلان کر دیں گا میں خلیفہ ہوں باقی لوگ میرے ساتھ آ جائیں کوئی ساتھ نہیں آئے گا حملہ کر قبضہ کرے گا تو خون خرابہ ہوگا لیکن اسی طرح سے پانس سات آٹھ دس ملکوں میں اسلامی حکومتیں قائم ہو جائیں صحیح حکومتیں بن جائیں اور وہ مل کر کے کوئی وفاق بنانے اپنا داخلی طور پر سب آزاد ہوں بے شک لیکن کچھ چیزوں میں بینقوامی عمور میں کم از کم اور اپنے مسائل حل کرنے میں انسانی مسائل کرنے میں وہ کوڈینیشن کا کوئی نظام بنا لیں تو اس سے خلافت اسلامیہ کے بھی احیاء ہو سکتا ہے جس کو کہ مغربی استعمار کسی حال میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے یا نہ ہوگا مہترم شاہد آچمی صاحب ہمارے ساتھ تھے آج ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کی ہے مہترم شاہد آچمی صاحب کی دنیا بھر کے موضوعات پر نہ صرف نظر بھی ہے بلکہ ایک ایسے دور سے گزرے ہیں جس میں دنیا نے اپنے آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو انشاءاللہ اگلے ایک اور سیشن میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ